سوزلون نہیں پتچیس روپے کا یہ ہے بینکنگ سٹوک اگلے تین مینے میں کرے کا مال مال نوٹ کرے نام اور ٹارگیٹ اگر آپ ورطمان میں آپ سبھی جانتے کی کس پرکار سے کچھ چند سیکٹر کی کمپنیاں کتنا زبردست پرزشن کر رہی ہے جیسے کہ انیرجی سیکٹر ریلویس سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر تین انڈسٹری ہے جن میں اس سال تاپر توڑ تیجی دیکھنے کو ملی ہے اور تھوڑ انیرجی سیکٹر کی کمپنی سوزلون میں باجار میں ہنگامہ مچا کر رکھا ہے بیتے چھ مینے کے دوران اس نے اپنے جو نیویس سیکون کو جبردست پیسہ دیا ہے دوگنا نہیں بلکہ تین منا سے بھی جادہ کر دیا ہے جبکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بینکنگ سٹوک کی جو کہ سوزلون سے جادہ مالا مال ہو سکتا ہے اگلے تین مہینوں میں سننے کو مل رہا ہے تو سوزلون بینکنگ سیکٹر کی کمپنی میں اچھی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اس لئے آج ہم آپ کو ایکسپرٹ دورہ چنا گئی بینکنگ سٹوک سے دوست آپ کو بتا رہے ہیں تو سوٹرم کے اندر دوستو اگر اس اس کا دیکھیں تو کافی اچھی تیجی اس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور تو اور اگلے لگاتار پچھلی ایک ہفتے سے سٹوک میں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیئے یہ دوستو ہے ساؤتھ انڈین بینک جی ہاں دوستو ساؤتھ بینک کی بات چل رہی ہے جو کبھی چار روپی بھوا کرتا تھا پچیس روپی کے آس پاس یہ سیر ابھی ٹریڈ کر رہا ہے اسے ان کی بروکیٹ جو ہاؤس وہ اس سائد کیوں دیکھیں اس بینکنگ کمپنی کے لگاتار اچھے پردیشن کو دیکھتی ہوئے مارکیٹ ایکسپرٹ اور بروکیٹ ہاؤس اس سٹوک پر اس سائد بنے ہوئے ہیں ساؤتھ ہی انہوں نے یہ ساؤتھ انڈین بینک سٹوک کو ایک اچھا ٹارگیٹ پرائیس بھی دیا ہے اور ساؤتھ انڈین بینکنگ سے پرائیس بی تھی کاروبر سبتہ کے دوران قریب تیرہ پرشن اوپر آ چکا ہے اور ورتبان پچیس روپے کے آس پر کاروبر کر رہا ہے چلیے جانتے ہیں کہ بروکیٹ اس سٹوک کو لے کے دوستو کیا کہہ رہے ہیں چلیے دوستو آپ سٹوک کو یہاں پر جو ٹارگیٹ دیا ہے پتیس روپے سے لے کے سبیس روپے میں انٹر لے سکتے ہیں اور تیس روپے تک اس میں دوستو یہ ٹارگیٹ زیادہ دکھائی دے سکتے ہیں وہیں اگر دوستو اسٹوپلوس آپ کو رکھنا تو صرف مات دو روپے کا سٹوپلوس یعنی تیس روپے کا سٹوپلوس رکھیں اور تیس روپے تک کا ٹارگیٹ اس سٹوک میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا دوستو بروکریٹ ہٹ سے ہاں پہ بتا رہا ہے ساتھ ہی دوستو یہاں پہ اگر بات کریں تو اسٹوک کے بارہ دیس ستمبر کے کاروبارے دن میں شیئر میں لگو پانچ پرشنڈ زیادہ گیرارڈ دیکھنے کو ملی جس سے شیئر تیس روپے کے سطح پر آ گیا تھا اور اس کے دوسرے دن سے ہی شیئر میں لگاتار تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے بیٹے ای دن سے پہلے اپنے ایڈ وائزر کی صلاح لینا نہ بولے کیونکہ دوستو ساری نیوز دوستو یہاں پہ ایکسپرٹ کے دورہ اور آٹیکل کے دورہ دکھائی گئی ہے تو یہاں پہ دیکھنے دیس کل میرا پڑھ لیتا کریں پہ مچل فنڈ اور اسٹوک مارکر بنیویس کرنے سے پہلے اپنے فائنسلی ایڈ وائزر سے صلاح لینا نا بولے کیونکہ دوستو ساری نیوز دوستو یہاں